اسلام علیکم پیارے پاکستان کیسے ہیں آپ یہ ایک مجھے چیز کی سمجھ نہیں ہاری جی یہ میرا بل ہے اور یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جی کہ میرے نیا میٹر لگا تھا اس کے مطابق میرے یہ یونٹ لگنے تھے جی دو سو اٹالیس یونٹ تھے ٹھیک ہے جی جو میرے لگنے تھے پچھلے مہینے میں یہ شروع میں یونٹ لگا دیا تھا ریڈنگ کے کوئی ایک آدھ دو دن کے بعد اس کے بعد میں نے اپنا بہت محتاط ہو کے کیا یہ میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ میرے ایک مہینے میں کت لگتے ہیں جنوری میں دو سو دو تھے پچھلے سال فربری میں میرے ایک سو ستائیس ہیں مارچ میں میرے ایک سو باسٹھ ہیں اور اسی ہی ترتیب سے چل رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی یا زیادتی نہیں ہوئی میرے بلوں میں میٹر بارش کی وجہ سے نومبر میں خراب ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ والے بل پڑھنا شروع ہو گیا جو ہے نومبر کا بیس ادار اس کے بعد دسمبر میں پچیس یونٹ انہوں نے یا ایکیس یونٹ اور ڈالے اور جو ہے کرنٹ بل جو آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میرا یہ اٹھائیس ہزار روپیا اچھا پہلے تو میں سمجھا شاید انہوں نے کچھ میرے سے زیادتی ہوگی ہوگی کا کچھ اور ہے بہرحال جی خیر لبے لباب یہ ہے آپ سب لوگوں کے لیے میرے یہاں پہ کتنے یونٹ ہیں جی دو سو اڈالیس میں اسی حساب سے خوش ہوں کہ جی میرے دو سو اڈالیس یونٹ کے حساب سے بیلی کا بل آنا ہے نہیں انہوں نے مجھے تین ایورج کے حساب سے انہوں نے پانچ سو چالیس یہ آپ کے سامنے ہیں پانچ سو چالیس یہ میں پینسل سے بھی آپ کو واضح کر دوں یہ جی کنزوم کتنے ہوئے پانچ سو چالیس یہ صرف اور صرف انہوں نے ہر ماہ اس بل کو بڑھانے کے لیے بڑھاتے ہیں بغیر کسی اور کے لیے اور اس میں چارجز آپ دیکھنے جی یہ ٹوٹل بل میرا پچیس ہزار بن گیا اور ادھر بھی انہوں نے یہ چھتیس روپیس چھہ سٹھ پیسے کے حساب سے میرا یہ یونٹ لگائی ہیں جبکہ میرے یہ والے یونٹ ہونے چاہیے تھے جو ہیں ایکشوال لیکن کیا کریں نہیں ہے جو صحاب آئے تھے لگانے کے لیے انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں جی کہ آپ کا بل پے کیا ہوا ہے میں نے کہا جناب بلکل دیا ہوا ہے چوبیس ازار پر میں نے پچھلے مہینے پے کیا ہے یہ ابھی آپ دیکھ لی جئے گا یہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہے جی میں نے چوبیس ازار ان کو بتایا جی میں نے پے کیا اور ان کا جی اچھا ٹھیک ہے تو آپ کا نیا میٹر لگے گا تو اب آپ بتا دیجئے میں کہا جی بتانا کیا جی آپ لگا دیں لاکھیں انہوں نے کہا جی اس کی فیس ہوگی میں نے کہا جی سرکاری فیس ہے تو بتا دیں انہوں نے کہا جی سرکاری نہیں ہوتی سرکاری تو پھر آپ بھول جائیں میں نے کہا جی قریب بندے ہیں کر دیں آپ کی میر بانی جوب لیس ہوں دو ہزار اکیس سے میں جوب لیس ہوں جی تو خیر انہوں نے جو کرنا تھا جی میرے ساتھ کیا بارال جی کر کر آکی جی چوبیس ازار سے وہ کم ہوتے ہوتے بھائی جان آگئے سولہ ہزار روپے میں نے ان کو دیا جی تو انہوں نے میرا میٹر لگا دیا سولہ وہ گیا جی اور اٹھائیس ہزار روپے آئیے جی تو الحمدللہ جی میں نے اتن آپ خود کلکلیٹ کر لیں جی میں نے کتنا پیسے دیئے ہیں حلال کے لیے کہ میرے پہ بل نہ آئے پچھلے سال کے بل میں نے آپ کو دکھا دیئے کتنے ہیں آپ کے سامنے سر آج کل کے حساب سے بھی لگائیں تو دھگنے کر لیں دس ہزار ہوگا بارہ ہزار ہو جائے گا ٹھیک ہے فروری میں میرے تین ہزار تھا تو تس ہزار ہوگا بل بزیادہ زیادہ آج کل کے حساب سے ایک سو ستائیس یونٹ ہے اس کو ملٹی پلائے بھی کر لیں نا وہ کدھر گیا چھتیس اشاریہ چھہ سڑ کے ساتھ تو بھی یہ میں کل گھٹر پر بلکہ ابھی کر لیتے ہیں آپ کے لیے یہ جی ایک سو ستائیس ضربے آہ چھتیس اشاریہ چھہ سٹھ یہ ہو گیا جی یہ اب کرتے ہیں جی کتنا ہو گیا جی بل مارا چار ہزار چھے سو پچپن رپیہ کی بجائے جناب میں نے اٹھائیس ہزار رپیہ اس پیارے پاکستان کے کرپٹ اداروں میں پے کر دیا ہے تو آپ کا بھی دل کرتا ہے تو آپ بھی پے کیجئے میں نے سولر بھی لگایا ہوا ہے پھر بھی میرے یہ علاہات ہیں تو سر ڈریکٹر کنی یہی رہ جاتی ہیں اب آپ کی مرضی ہے ہمیں آپ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں